یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بنیادی تضاد ہے جس کو چیئرمن ماہو نے اپنے الفاظ میں کہا تھا the principal contradiction وہ ہمارے ملک میں یہی ہے کہ کیا اس ملک میں جمہور کی آواز کو آواز سمجھنا ہے اور اس آواز کو طاقت کا سرچشمہ بننا ہے یا نہیں بننا جمہوری اور غیر جمہوری رویے شروع دن سے برسرے پیکار ہیں اور آج بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک سطح پہ تو شاید سیاسی قوتوں کے درمیان جنگ ہے لیکن اس کے پیچھے بالکل واضح ہے کہ وہی قوت کار فرما ہے جو چاہتی ہے کہ اس ملک میں اگر جمہوریت کا کوئی سانچا کوئی ہوئیولا قائم ہونا ہے تو وہ اس قوت کی مرضی سے قائم ہو وہ قوت یہ سمجھتی ہے کہ سرخ لکیریں لگانا اس کا حق ہے کس کو ہم نے سیاست میں رہنے دینا ہے کس کو ہم نے پارلیمان میں رہنے دینا ہے کس کو ہم نے حکومت میں رہنے دینا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا استحقاق ہے تو اصل میں یہ جنگ جو آج ہم لڑ رہے ہیں یہ جنگ وہی جنگ ہے جو تمیز الدین نے لڑی تھی یہ وہی جنگ ہے جو ہم سے پہلے بہت سے لوگ لڑ چکے ہیں اور یہ جنگ ہمارے بعد بھی شاید جاری رہے گی ہمیں آیادہ کرنا ہے کہ اس ملک میں ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں اور جمہوریت ہمارے آئین کا بنیادی تقاضہ ہے لہٰذا یہ کہنا کہ نوے دن اگر گزر گئے تو پھر کیا ہوا میں کہتا ہوں آسمان گر گیا کیونکہ نوے دن صرف نوے دن نہیں ہے وہ ایک آئین کی بندش ہے اور اگر آئین کی بندش کو ہم ایک کھلوار سمجھتے ہیں ایک کھلوانا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ میرے مطلب کی ہے مجھے اس سے کوئی فائدہ ہے تو میں اس کو مان لوں گا میرے مطلب کی نہیں ہے مجھے فائدہ نہیں ہے تو میں اس کو نہیں مان لوں گا تو پھر کوئی آئین نہیں ہے پھر آئین کا ایک جھانسہ ہے ہمارے سامنے جی بہت شکریہ جناب اعتزاز احسن صاحب خاجہ تارک رحیم صاحب جناب لطیف خوصہ صاحب بہت شکریہ واقعی حاضرین محفل آپ کو میرا سلام آج کا جو موضوع ہے آئین کا تقدس اور عدلیہ کی آزادی اس کے حوالے سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا پہلی گزارش کے یہ بات بالکل واضح ہے کہ آئین کا تقدس ایک متحد عدلیہ کے بغیر بھی ممکن نہیں ہے آج جو ہمیں عدلیہ میں ایک مقالمہ کہہ لیں یا ایک چپکلش کہہ لیں جو نظر آ رہی ہے اس نے موقع دیا ہے ان قوتوں کو جو پہلے دن سے ہی پاکستان میں آئینی نظام جمہوری نظام کی مخالف قوتیں ہیں یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بنیادی تضاد ہے جس کو چیئرمن ماہو نے اپنے الفاظ میں کہا تھا The Principal Contradiction وہ ہمارے ملک میں یہی ہے کہ کیا اس ملک میں جمہور کی آواز کو آواز سمجھنا ہے اور اس آواز کو طاقت کا سرچشمہ بننا ہے یا نہیں بننا جمہوری اور غیر جمہوری رویہ شروع دن سے برسر پیکار ہیں اور آج بھی ہمیں یہی نظر آ رہا ہے آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک سطح پہ تو شاید سیاسی قوتوں کے درمیان جنگ ہے لیکن اس کے پیچھے بالکل واضح ہے کہ وہی قوت کار فرما ہے جو چاہتی ہے کہ اس ملک میں اگر جمہوریت کا کوئی سانچا کوئی ہوئیولا قائم ہونا ہے تو وہ اس قوت کی مرضی سے قائم ہو وہ قوت یہ سمجھتی ہے کہ سرخ لکیرے لگانا اس کا حق ہے کس کو ہم نے سیاست میں رہنے دینا ہے کس کو ہم نے پارلیمان میں رہنے دینا ہے کس کو ہم نے حکومت میں رہنے دینا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کا استحقاق ہے تو اصل میں یہ جنگ جو آج ہم لڑ رہے ہیں یہ جنگ وہی جنگ ہے جو تمیز الدین نے لڑی تھی یہ وہی جنگ ہے جو ہم سے پہلے بہت سے لوگ لڑ چکے ہیں اور یہ جنگ ہمارے بعد بھی شاید جاری رہے گی ہمیں آیادہ کرنا ہے کہ اس ملک میں ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں اور جمہوریت ہمارے آئین کا بنیادی تقاضہ ہے لہٰذا یہ کہنا کہ نوے دن اگر گزر گئے تو پھر کیا ہوا میں کہتا ہوں آسمان گر گیا کیونکہ نوے دن صرف نوے دن نہیں ہے وہ ایک آئین کی بندش ہے اور اگر آئین کی بندش کو ہمیں کھلوار سمجھتے ہیں ایک کھلوانا سمجھتے ہیں کہ اگر وہ میرے مطلب کی ہے مجھے اس سے کوئی فائدہ ہے تو میں اس کو مان لوں گا میرے مطلب کی نہیں ہے مجھے فائدہ نہیں ہے تو میں اس کو نہیں مان لوں گا تو پھر کوئی آئین نہیں ہے پھر آئین کا ایک جھانسہ ہے ہمارے سامنے لہٰذا یہ جو گفتگو آج ہم کر رہے ہیں یہ انتہائی بنیادی نویت کی گفتگو ہے ہم جمہوریت کے لیے لڑ رہے ہیں ہم آئین کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارے باقی نظریات بالکل مختلف ہو سکتے ہیں کہا خوصہ صاحب نے ہمارا ذہنی پسمنظر ہمارا سیاسی پسمنظر ہمارے کئی نصب العین ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن آئین کو مقدس ماننا میں سمجھتا ہوں ہم سب کی وہ قدر ہے جس پہ ہمارا اتفاق ہے اس قدر پر ہمارا اگر اتفاق نہیں تو پھر ریاست تحلیل ہو جاتی ہے پھر معاملہ صرف اسیمبلی کے تحلیل ہونے کا نہیں رہتا پھر معاملہ بہت اس سے آگے بڑھ جاتا ہے ہم ایک ریورڈ بن جاتے ہیں ہم ایک قوم نہیں رہتے لہٰذا ہمیں ہر روز اس بات کا یادہ کرنا ہے اور کہنا ہے کہ ہم کیوں اس طرف کھڑے ہیں ہم کیوں تقاضی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ متحد ہو ہم کیوں تقاضی کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مانا جائے اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کو دھکیلا جائے پیچھے جمہوریت کو موقع دیا جائے تو یہ میری گزارش ہے میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہمیں ہمارا نصب العین ہماری اقدار بالکل واضح ہیں اس حوالے سے ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم وہی لڑائی لڑ رہے ہیں جو پچھلے پچھتر سال سے ہمیں درپیش ہے ہر روز قاتل کی شکل بدل جاتی ہے ہر دور میں لیکن مارکہ یہ وہی ہے کشمکش یہ وہی ہے آپ سب اس میں جتے رہیے ہم سب اس میں اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی